السلام علیکم میرے نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں چوہا دیکھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے ہیں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتیں پر میں بات کروں پہلے اس کے مختلف تعبیرات جانیں گے اس کے بعد کماری لڑکی شادی شدہ عورت حاملہ عورت طلاق آفتہ عورت اور کسی آدمی کے لیے بھی اس کی الگ الگ تعبیرات جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کا پیش نہیں آئے گی تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر خواب میں چھوٹے جوہے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے ایک بڑے مسئلے کی نمائندگی کرتا ہے جسے آپ آسانی سے حل نہیں کر سکتے خواب میں چھوٹے جوہے دیکھنا جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دینے اور کسی شخص کو بدنام کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کی خواہش کی علامت ہے بہت سے کالے اور سفید جوہے خواب میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے معاملات یک سا رفتار سے نہیں چل رہے اور اس میں بہت سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ خواب میں ایک سفید جوہے کا مطلب انتہائی غربت پیسے کی کمی، مسئیبت اور خاندان کی اہم ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی ہے سفید جوہے منافق لوگوں کی علامت ہے جو دیکھنا والے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں خواب میں جوہے کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا عورت کی توجہ اپنی طرف مبزول کرے گا اور اسے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کی طرف لے جائے گا اور ایک آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ایک چوہے کو پھندے سے پکڑا ہے یا اس کی کسی عورت کے ساتھ شادی کی علامت ہے جو بدگمانی فریب اور نفرت رکھ دی ہے اور چوہے کا گوش کھانے کا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا غیر قانونی دولت حاصل کرنے والے لوگوں سے پیسے لیتا ہے یا اس کے مخالفین ہیں جو اس کی کامیابی میں رکاوٹ ہیں اور اسے اپنے مقاسد کے حصول سے روکتے ہیں اگر خواب میں چوہا دیکھنے والے کا پیچھا کریں تو یہ خواب دیکھنے والے کی لمبی عمر اور اس کی زندگی میں درپیش مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے کی جانے والی کوچشوں کی نمیدگی کرتا ہے خواب میں چوہے کا کٹنا یہ ایک میٹھے وعدے کی علامت ہے کوئی خواب دیکھنے والے کو پیچھے سے چھپ کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اگر خواب میں دیکھیں کہ اسے چوہا کٹتا ہے اور اس سے خون نکلتا ہے تو یہ دشمنوں اور یہودیوں کی خیانت کی علامت ہے اور اگر چوہے کے کٹنے سے بیمار ہو جائے تو یہ بہت سی حرام چیزیں ہیں اور خدا کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا بتاتا ہے خواب میں چوہے کا شکار کرنا اس بات پر منصر ہے کہ دیکھنے والا مرد ہے یہ عورت اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مادہ چوہے کا شکار کر رہا ہے تو یہ اس کے بدکار اور دھوکے باز عورت کے ساتھ تعلقات کی علامت ہے جس سے اسے نقصان پہنچے گا کمارے لڑکی کے لئے خواب میں چوہا دیکھنے کی تعبیر ایک لڑکی جو اپنے خواب میں چوہا دیکھتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز اسے پریشان کرتی ہے جس میں اس کے پورے نماغ پر قبضہ کر لیا ہے جب کوئی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ چوہا اس کا کھانا کھا رہا ہے تو یہ زندگی میں مشکل کی علامت ہے جو اس کے لئے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہے ایک لڑکی کے خواب میں ایک چوہا اس کے خاندان یا ان لوگوں میں سے ایک کے ساتھ اس کے تنازعہ کی رمہندگی کرتا ہے جن سے وہ پیار کرتی ہے اور یہ ان کے درمیان غلط فہمی کے نتیجے میں ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے چوہے کو مارا ہے تو یہ اس کے لئے ایک انتباع ہے جہاں وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے وہ بد کردار اور دو کے بعض لوگ ہیں ایک لڑکی کے خواب میں ایک چوہا ایک بے شرم عورت کا وجود ثابت کرتا ہے جو اس سے نفرت کرتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کچھ موقع کیم کا خیال ہے کہ یہ ایک ماؤس ٹریک لڑکی کے لئے ایک اچھی علامت ہے اور اس کے شادی کے جال میں پھنسنے کا بتاتا ہے شادی شد عورت کے لئے خواب میں چوہا دیکھنا شادی شد عورت کو خواب میں چھوٹے چوہے دیکھنا اور ان کو مارنا اس بات کے طرح بشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسے شخص سے بچنے کی صرائیت دے گا جو اسے تھوڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگر کوئی شادی شد عورت خواب میں دیکھے کہ سفید چوہا بغیر کسی خوف کے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے برے اور پریشان کن واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ ان پر قابو پا لے گی ایک آدمی کے لئے خواب میں ایک چوہا دیکھنا خواب میں مرد کے کپڑوں پر چوہا دیکھنا ایک ایسی عورت کے موجودگی کو ثابت کرتا ہے جو اس سے سخت نفرت کرتی ہے اور اس سے کینہ رکھتی ہے اور اس پر جھوٹا عزام لگانا چاہتی ہے ایک آدمی جو کالے چوہوں کی ایک بڑی دادات خواب میں دیکھتا ہے اس کا خواب بدنام خواتین کے ساتھ اس کی وابستگی کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ چوہے کو مار رہا ہے تو یہ اس دور کے خاتمے کرمہ دیگی کرتا ہے جس میں وہ شدید مالی پریشانیوں سے گزر رہا تھا جب کوئی آدمی اپنے خواب میں چوہے کو دیکھتا ہے کہ وہ کاٹنا چاہتا ہے لیکن نہیں کاٹ سکتا تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ مصیبت میں مقتلہ ہوگا جو تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو جائے گی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا حاملہ عورت کے لئے خواب میں چوہا دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی حاملہ عورت چوہے کو گھر میں گزتے ہوئے دیکھیں لیکن جلدی سے اسے باہر نکال دے تو یہ بیماری کی علامت ہے اور وہ اس سے جلد صحتیاب ہو جائے گی جب حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ چوہے اس کے کپڑے کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائیں گی طلاقی افتہ عورت کے لئے خواب میں چوہا دیکھنا ایک عورت جو اپنے شوہر سے الہدگی اختیار کر چکی ہو خواب میں کالا چوہا دیکھنا اس کی زندگی میں مشکلات کا شکار ہونے اور بری خبر سننے کی علامت ہے اور اگر طلاقی افتہ عورت دیکھیں کہ وہ چوہے کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لئے زندگی کی مشکلات کے ہاتھ میں کی کچھ خبری ہے ابن سرین نحمد علیہ کے مطابق خواب میں چوہا دیکھنے کی تعبیر ابن سرین نحمد علیہ کے مطابق خواب میں ایک چوہا برے آدھا نفرت اور دشمنی کی علامت ہے جب کوئی شخص خواب میں چوہوں کی تعداد دیکھتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق اور طوق گروں میں گھرا ہوا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ چوہے کسی علاقے میں جمع ہیں تو یہ اس جگہ بہت زیادہ فائدے یا کسی ایسی چیز میں دلچسپی لینے کی نشاندہی کرتا ہے جو ان لوگوں کے لئے اچھی نہیں ہے خواب میں بہت سے چوہوں میں سے ایک چور ہوتا ہے جو زیادہ تر معاملات میں عورت ہوتی ہے اور خواب میں چوہا دیکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو آپ تو ہر طرح کی مدد کرے گا اگر وہ خواب میں دیکھیں کہ اس کے جسم کی کسی حصے مثلاً اس کی ناک یا کولوں سے چوہا نکل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کسی بد اخلاق اور رس سے ناجائز تعلق ہے یا اس کی بیٹیوں میں سے کوئی بیمان ہے دو سے احتیاج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند رہی ہوگی اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ